بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بی مکس فارپنگ آج ہم پہلی بار اپنے بکروں کو اپنے کھیتوں میں لے کر آئے ہیں مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ الحمدللہ میں نے سنت پر جو ہے نا وہ عمل کیا ہے بکریاں چرا کر یا بکرے چرا کر تو یہ آپ دیکھ لیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بہتا ہے ان کو مطلب ان کے جو ان کا جو باڑا وغیرہ ہے ان سے باہر بھی نکالا جائے تو تھوڑی بہتی ان کی چہل کا دمی بھی ہو جائے تو اس سے جانور خوش ہوتے ہیں چلیے آئیے مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کر لیں جی جانور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ روڈ گراس جو ہے جو ہمارا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا تو ابھی ہم دوبارہ لگانے کی کوشش میں ہیں تو یہ کھا رہے ہیں وہ پہلا دین ہے پھر بھی انہوں نے ہمیں تانگ نہیں کیا یہ چیک کریں ابھی ان میں جو ہے وہ کوئی مطلب میں آپ کو ریزلٹ نہیں دے رہا دے سکا کیونکہ ابھی ہمیں کوئی کلیر ریزلٹ بھی نہیں ملا کبھی کوئی جانور وزن بڑھا لیتا ہے کبھی کوئی رک جاتا ہے مطلب اسی طرح ابھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے دوں گا مکمل ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو میں جل دوں گا باقی جانوروں کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانور بڑے مارسلہ خوش ہے یہ دیکھیں جناب ابھی تو تھوڑا کھا رہے ہیں زیادہ ہمیں تنگ کھا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کیونکہ یہاں تو پہلا دن ہے تو دوسرا ابھی ہم نے ان کو جو ہے وہ سبز چارہ تو دیا ہی نہیں تو یہ بھی آج میں اپنے استاد مہترم لالہ زفر کے کہنے پر ان کو دے رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو سبز چارہ بھی کھلائیں زیادہ سے زیادہ تو اس کا رزلٹ بچھا ملے گا یہ ہمارا جو روڈگرہ تھا پچھلی ویڈیو میں نے کئی سارے لگائیں وہ تھا خراب ہو گیا ہمارا یہ دیکھنے نیچے سے ابھی ہم دوبارہ اس کے کاجد کریں گے انشاءاللہ چیک کر لیں اس کے کام سارے لگا اب تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے کھانا شروع کی ہے بڑا مزار ہے اور دوسرا میں آج ان کو سنت پوری کرنے کے حوالے سے لے کر آیا ہوں خاص کار کہ چھوڑا زندگی میں یہ سنت بھی پوری ہو جائے کہ ہمارے پیارا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جوہانوں کے جو مالک تھے انہوں نے بھی بکریاں چرائی تھی تو اس مطلب سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میں نے یہ کام شروع کیا کہ جو آپ سلم نے کام کیا اس میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا موسیقی موسیقی